السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم حضرات اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں احتاف فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے صحیح استعمال سے انسان کو جہنم سے نجات ملتی ہے اور اس کا ایمان اس کا اسلام اس کا اللہ سے تعلق بہتر رہتا ہے اور ان کا غلط استعمال انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے اور وہ دو نعمتیں ہیں پہلا اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی ہوئی نعمت اس کا دل ہے اور دوسرا اس کی زبان ہے اگر انسان اپنے دل کی حفاظت کرے انسان اپنے دل کو پاک و صاف رکھے تو اس کے دل میں ایمان رہتا ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کا رسول کی محبت آتی ہے اس کا دل اللہ کی طرف جھکتا ہے اس کا دل قلب سلیم ہوتا ہے اور یہ انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور دوسری نعمت اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائی ہے اس کی زبان یہ ایک انسان کے لیے تباہی کا بھی ذریعہ ہے اور نجات کا بھی ذریعہ ہے تو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نعمتوں کی خاص حفاظت کرنے کی تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبه کہ کسی بھی انسان کا کسی بھی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے یعنی دل کی درستگی سے اعمال کی درستگی ہے اگر دل آپ کا خراب ہے فاسد ہے سخت ہے مریض ہے مردہ ہے اندھا ہے تو آپ کے اعمال کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے اگر آپ کو اپنی اعمال درست کرنا ہے تو آپ کو اپنے قلب کی اپنے دل کی درستگی کرنی ہوگی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ کہ کسی بھی انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا اس وقت تک راہ خدا پر استقامت اختیار نہیں کر سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے کیونکہ زبان یہ دل کا ترجمان ہے زبان کی حفاظت کے ذریعہ انسان اپنے دل کو محفوظ رکھتا ہے لیکن اگر اپنی زبان سے وہ کفریہ کلمات کہے شرکیہ کلمات کہے اسی طرح سے غیبت کرے چغلی کرے جھوٹ بولے جھوٹی قسمیں کھائے اپنی زبان کے ذریعہ گناہوں کا ارتکاب کرے تو زبان کا یہ بگاڑ زبان کی یہ فساد انسان کے دل کو بھی بگاڑ دیتی ہے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایمان رہے اور آپ کے عامال عامالِ صالحہ ہوں تو آپ کو اپنے جسم کے دو اہم ترین عضو کی حفاظت کرنی ہوگی وہ ہے آپ کا دل اور آپ کی زبان اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے قلب کی حفاظت کرنے کی اور اپنے زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی